موسیقی بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت بروقت اور اچھا سوال کیا ہے اور میں بھی یقینہ جنہیں جمشید کے حوالے سے یہ ایک ایشو جیہ میڈیا پر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور مختلف بیانات اور مختلف علماء اکرام کی آرابی میں سن رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں میرا یہ موقف ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نات آج کے زمانے میں بیان کرتا ہے میں اس کو آج کے رسول سمجھتا ہوں فرقہ بندی کے بغیر اس کے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ کرتا ہو ان کی نات بیان کرتا ہو تو میرے نزید کو وہ آج کے رسول ہے اور آج کو پر تومتے نہ لگیں تو وہ عشق کی کیا ہوا وہ الگ بات ہے کہ عشق کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں اور کسی کو کسی دوسرے کے عشق پر نہ کسی قسم کی بدگمانی کا حق ہے نہ اس کی نیک نیتی پر شک کرنے کی ہمیں اجازت ہے تو حقیقت تو یہ ہے تو لہٰذا یہ نات خان جو معروف نات خان جنید جمشید ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نات خان ہے عشق رسول ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جو انہوں نے میڈیا پر ایک بیان کے اندر جو کچھ کلمات ایسے کہ دیئے تھے وہ میں نے بھی سنے ہیں اس حوالے سے میرے دالفتہ میں ایک سوال نامہ بھی آیا ہوا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک الفاظ کہے ہیں تو وہ الفاظ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہو کچھ الفاظ ان کی زمان سے جاری ہو گئے لیکن وہ ایسے الفاظ ہیں اور جس انداز سے ان سے سبقت لسانی ہوئی زمان کی لغزش ہوئی یا خطاعن یا جہالتن انہوں نے یہ الفاظ جو کہہ دیئے ہیں تو وہ شرن وہ قابل معافی ہیں چنانچہ یہ وجہ ہے کہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے باہر و رائے کے حوالے سے اور مفتی آزم ہند مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کفیت المفتی میں جو ہے فتاوہ شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کی کوئی مسلمان سبقت لسانی سے یعنی زمان کی لغزش کے ساتھ یا جو ہے نادانی کے ساتھ یا جہالتن کوئی ایسے الفاظ غستاخی کے یا بیعدبی کے کہہ دے تو وہ کفر ہونا تو دور کی بات ہے گناہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ خطاعن جو ہے وہ سبقت لسانی ہوئی ہے لہذا فرمایا کہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے اور اس حوالے سے جنہیں جمشید نے سوشل میڈیا پہ آ کے معافی بھی مانگ لیا ہے اور پوری قوم کے سامنے توبہ بھی کر لیا ہے تو یہ تو اور زیادہ اس کا قابل تحسین عمل تھا لہذا اب اس کو ایشو بنانا تو یہ قطن مناسب نہیں ہے خاص طور پر میڈیا کے جو ہے پڑے لکھی حضرات کو اس میں سخت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وجہ شریح باقی نہ رہنے کے بعد باقی نہ رہنے کے باوجود جو ہے اس کے اوپر تفسرہ کرنا یا اس ایشو کو اٹھانا جو ہے یہ اور بلکہ کفر کے فتوے اس پہ لگانا تو انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ آپ جانتے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا جب جبکہ وجہ شریح جو کو اس کی باقی نہیں رہی ہو تو اس صورت میں جو اندیشہ ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور حقیقت یہ میں تو یہ کہتا ہے کہ پوری امت کو جڑ کے چلنا چاہیے اور اس قسم کی ایشوز کے ذریعے سے امت میں انتشار پیدا کرنا کیونکہ یہ امت پہلے یتری ٹوٹی پھوٹی ہے پہلے یتری ٹوٹی پھوٹی امت ہے بجائے اس کے کہ امت مسلمانوں کے اندر آپ اضافہ کریں ہم جو اس قسم کے فتوے دا کے کفار کی فریست میں اضافہ کی سخاوت کریں تو یہ کفار کی فریست میں اضافہ کی سخاوت نہ کریں بلکہ مسلمانوں کے دار اسلام کو ذرا وسیع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس کے اندر آ سکیں اور یہ صرف ایک جنید جمشید کی بات نہیں ہے کسی بھی اس قسم کی ظلم اور تحمد ہوئی ہو تو میں علماء اور فقہ سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ کسی بھی قسم کے کفر کے فتوے لگانے یا تحمد لگانے سے گریز کریں اس میں تحمل و اتمنان کے ساتھ فیصلہ کیا کریں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے یادہ یہاں اس جنید جمشید کے حوالے سے جو عشو اٹھا ہے اس میں بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ امت میں جو انتشار ہوتا ہے میرا چند اشار ہیں تو میں آپ کے ساتھوں نے پیش کرتا ہوں کہ امت کو اب اس دور میں ایک ہو جانا چاہیے امت کو اب اس دور میں ایک ہو جانا چاہیے آپس کے نظہ و انتشار سے بچ جانا چاہیے دشمن ہے متعید ہر طرح اور مضبوط چال ہے مقابلے کے لیے ایمان اور مقابلے کے لیے ایمان اور ہمت مردانہ چاہیے فرقہ پرستی کی آگ سے اب نکلو بھی سہی فرقہ پرستی کی آگ سے اب نکلو بھی سہی سب بستہ ہو کر سینے سے قرآن کو لگانا چاہیے فرما گئے نبی اکرم تا قیامت علیکم بسقلین فرما گئے نبی اکرم تا قیامت علیکم بسقلین اسوہ نبی و اہلِ بیت اور صحابہ کو اپنانا چاہیے ساقب میرا شر و عدب کا تخلص ساقب ہے یہ میرے چند اشارے جو میرے درد دل ہے کہ یہ امت متحد ہو جائے اور اس قسم کی انتشار سے باز آ جائے جبکہ شرن بھی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے کہ ہم اس پر کوئی تفسرہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایک کر دے اور سرکار دعا رہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متحد کر دے موسیقی